بجٹ اطلاع سے پہلے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں پی ٹی آئی کھلاریوں کی نہیں کھلنڈروں کی جماعت ہے عوام نے عمران خان کے یوٹن کا احتساب زمنی انتقابات سے شروع کر دیا ہے اور نیب کو پرویز الہی کی کرپشن دیکھنے کے لیے کونسی دوربین کی ضرورت ہے ڈالر کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے نو سا ارب روپے کا کردہ چڑھ گیا سٹاک مارکٹ جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی کوئی اپنا وزیرہ خزانہ کہتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پیچھے نہیں چھوپیں گے پھر گھوم پھر کر چکر رگا کر میزکل چیرز کھیل کر اپنا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گئے اور اب دوبارہ سے بجٹی کا اپنا جو ہے نرخ بڑھانے جا رہے ہیں گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں تو یہ جو ایک تماشا ہم نے دیکھا ہے ڈیڑھ مہینے بعد یہ کھلاڑیوں کی جماعت نہیں ہے یہ کھلنڈروں کی جماعت ہے یہ جو معیشت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نیازی صاحب یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ نیازی صاحب کا جو جھوٹ ہے جو یہ یو ٹرن کی سیاست ہے اتحضاب تو بعد میں ہوگا لیکن عوامی عدالت نے نیازی صاحب کے جھوٹوں کا اور یو ٹرنز کا حساب کتاب زمنی الیکشن سے شروع کر دیا ہے اور آج شہباز شریف صاحب کو دوبارہ چودہ روزہ جسمانی رمان پر بھیج دیا گیا ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے اور میں پاکستانی ہوں بعد میں میں مسلمی قنون کا رکن ہوں یہ کیا مزاق ہے نیب سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو کون سی خردبین چاہیے کون سی دوربین چاہیے کون سی نظر کی اینک چاہیے کہ اس پنجاب اسیملی میں جو سپیکر بن کے بیٹھے ہوئے شخص ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے پنجاب بنک کو لوٹا ہے بھائی نیسیل سکینڈل میں ان کا بیٹا جیل کاٹ کے آیا ہے ایک آدمی جو آپوزیشن لیڈر ہے جس نے اس صوبے کی دس سال خدمت کی ہے اس کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کر لیا جاتا ہے دھر لیا جاتا ہے دھر لیا جاتا ہے